ہم کی خون پر آلتا ہے تو دوسری طرف محنت اور مضبور کا شور پسا ہوا ہے تو پھر میں نے اپنے حوالے تھے کہ میں نے کہا گھرانتین نے ان کو امیوہ دران دیا امیوہ ایک سنگل سیل ایک ہوتی ہے جیسے تو ہوتی ہے امیوہ کو ہزارہ ٹکڑے کریں گے ہر ٹکڑا جوڑ کریں ایک امیوہ بن جائے گا تو ملدور اور محنت کے اس طبقہ جو ہے وہ امیوہ کی طرح ہے وہ انڈفیٹیبل ہے وہ ناکمر تصریر ہے آپ ملدور محنت کش اور پسی کے طبقے کو آپ شکست نہیں دیتے جتنا آپ پس جبت کریں گے ظلم کریں گے اتنے ہی وہ اپنی قوت کا ہزارہ کریں گے تو یہ امیوہ کی طرح گھرانتین میں سمجھا کہ ان کو محنت کشت اب کو امیوہ کی طور پر کیا ہے اس پر کوئی مزید اس میں گھرانتین میں بات نہیں کنگا کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد پروچی شایر میں تو بہت ہمیں آماد ہیں بہت ساری زائے کے بہت ساری لہجے ملک ہیں تو گھرانتین کے بعد سیدھا اور شراشمی امراض سہرہ اور جی آرم اللہ اور پلانہ اللہ لیکن دو اور دو دوڑے نا ملک توکی اور اکبر بارک دی تو اکبر بارک دی اور ملک توکی دو نوجہ ہے آپ دیکھیں آپ کس سطح پہ آپ جی رہے ہیں سوال یہ ہے یہ بڑا قویسٹن ہے آپ سماج کو آپ سوسائیٹی کو کہاں سے لے رہے ہیں کہاں سے نہیں لے رہے ہیں تو ان کی یہ ہے کہ انہوں نے سوسائیٹی کو آپ بھی شائری میں ایٹرنیٹی کی بات کی ہے یعنی ان کی شائری میں کسی عہد کا کسی جگرافیا کا کسی علاقے کا کسی نسل کا کسی رنگ کی بجائے آپ سوسائیٹی کو زندگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں زندگی کو جب آپ اس کی ایٹرنیٹی میں نہیں دیکھ لیتی دیکھ لیتی ہیں یہ نامہ کامل ہے کہ زندگی حضر سے ہے آبت تک رہے گا ہم نہیں ہیں آپ سے پہلے لوگ تھے وہ نہیں ہے تو ہم ہیں ہم نہیں ہوں گے تو لوگ ہوں گے جس سے سنسفرت کا شروع ہے باغذہ آپ کی بات کیا کہ تم یہاں سے پہلے بھی جہیں تھے تم یہاں آنے سے پہلے بھی جہیں تھے اور تم یہاں سے جانے کے بعد بھی جہیں رہو گے جانے کے بعد بھی یہی رہو گے چا مطلب مطلب ہے یہ زندگی کو آپ ایک اٹرنیٹی کے حوالے سے دیکھیں آپ اس کو ایک عبدیت کے لاغر میں آپ دیکھیں ہم نہیں ہوگے تو ہم یہ نسل ہوگی ہماری ہمارے لوگ ہوں گے تو اس کی ایک نظم ہے میں سورج کو کون قدر کر سکتا ہے؟ سورج کو کون قدر کر سکتا ہے؟ سورج، ان کی بڑے بات بھی کروں گا سورج کو کون قدر کر سکتا ہے؟ دیگہ کہ رات تاریخ کی Girls کی سجی بدمتو چمگاروں نے کہا تاجور دندگی کا حسورج ج تھا، مر گئی کہ ہم نے دفنا دیا۔ اور ہستے رہے۔ تلے ترنا آپ نے دکھیں؟ رات کے دشت میں کھو کے رہ جائیں گے چاندارے زمین آسنا کہکشاں ڈوب جائیں گے سب تیرکی میں سبی ہمتوں اور جدوں پہ بہت آئے گی مانت پڑ جائیں گے پیار کے بلبلے محر و اخلا سوری پہ گڑ جائیں گے شہر یار جہاں روشنی کا خدا فیبس زفشا اور آدونیس فیبس افالو اور آدونیس آدونیس ہی جو ہے کہ ان کی جانہ افروضی تھی افروضی تھی کا یہ گوست تھا آدونیس گریٹ میٹیالیوی میں جو ہے کہ آدونیس جو مارا گیا تو وہ فیرس کے بعد افروضی تھی اپنے بڑے خداوں سے ارتجاع کی کہ آدونیس کو زندہ کیا جائے تو اب یہ روایت ہے کہ ہر چھویں کے بعد جو ہے وہ آدونیس جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اس کے بعد بچ جاتے ہیں تجھے جو ٹرن کا مطلب میں آگی تو اس کی بتاہت کروں گا اب پر کہتے ہیں کہ شہر یار جہاں روشنی کا خدا فیبس زفشا اور آدونیس جان افروض تھی گر نہ ہوں تو کبھی لوٹ کر پھر نہ آئے بھارے وطن روچ جائے صدا کے لئے شاعری ساز دم توڑ دیں مار جالے جو سورج کو اور آگل کو مقید کرے کوئی ایسا نہیں جرد کامی مار جالے جو سورج کو اور آگل کو مقید کرے کوئی ایسا نہیں جرد کامی تیغزن سورما رات کے دشت میں مہوے رخصان ہے بھولے چمکا در بگر جانتے تک رہے رات جھل جائے گی مستجر وانفشا دن نکل آئے گا رات کے باسیوں فیب سے وقت ہوں میں رات کے باسیوں فیب سے وقت ہوں میں جے گوی را ہوں میں ذوشان زندگی ہوں عمر ہوں کہ میں جب بھی چھانے لے گی رات کی تیری گی مستجر وانفشا دن نکل آئے گا جو سورج کو اور آگل کو مقید کرے کوئی ایسا نہیں جردیوں کا آمی تیغزن سورما مردو کا مجھے ایک چھوٹی نظر پر انکستہ ہے وہ چمگادر کے حوالے تھے مجھے اور انہوں نے کہا کل رات جنگر میں تین امرو اداف بیچے تھے چمگادر اور امرو دونوں کا علمیہ یہ ہے چمگادر کا علمیہ اورishi اور امرو کا دونوں ان کا علمیہ یہ ہے کہ وہ سورج کو سورج کی روشن کو فیز نہیں کرتے دونوں وہ رات کو نکلتی ہیں رات کو سورج نہیں ہوتی ان کی دن کو جب نکلتی ہیں تو ان کی آنکھیں جدھی آ جاتی ہیں نا تو اردو کا شہر اپر میں یہ چمگادر کا مجھا اردو کا بھی ایک اردو کا رات جگر میں تین اردو اردو بیٹھے تھے ایک نے کہا کہ رات لمبی ہے دوسرے نے کہا کہ رات چھوٹی ہے تیسرے نے کہا کہ چھوڑو یار رات لمبی ہو یا چھوٹی ہو صبح صدق ضرور ہونا ہے اور ہم بندہ ضرور ہونا ہے تو چمکہ ضرور کرنگی ہے یہ اپر باردی کہ جو جو رات کو نکلتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ سورج کبھی تلونی ہوگا کہنے کا حضر ہے کہ وہ شعور کی بات کرتے ہیں وزڈم کی بات کرتے ہیں کہ وزڈم کو آپ قید نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو مار سکتے ہیں سورج تو ایک وزڈم ہے سورج نہ ہوگا تو کچھ سورج کو کون قدر کر سکتا ہے محقیم نہیں ہے سورج کو آپ قدر کریں اس کے علاوہ بس عتاشات بھی ہیں بہت بڑے شاعر ہیں عورتوں کی بہت بہت طوانہ شاعر ہیں ان کی بڑی لیگویج بڑی پرسران لیگویج ہے ایک ہیروگلیفک لیگویج ہے ان کی ایک نسکی سٹائپ کی ایک لیگویج ہے ان نے بہت بڑی لسانی تجربے کیا توڑ پڑ کیا اور اپنے بے بوو جو ہیں جو تراکیب ہیں بیٹ آفرز ہیں اور سیمبل ہیں انہیں سوال کیے ان کے اپنا ایک ذات کا علمی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے طور پر دیکھتی ہیں میں مجھے میرے خلال میں کوئی درے پاس شد ٹائم نہیں ہوگا مزید میں اس بات نہیں کروں گا میں آخر میں اللہ حضرت بہت بہت اچھے شاعر ہے سرکی پوئیٹ آف سرکی وٹ جساں فیض صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوئیٹ آف سرکی وٹ ریشن بھی لگوں گا شاعر بلکل وہی لہجہ پابلو روضہ کا لہجہ فیض اور گزار ایک ہی لہجہ ہے بہت بات نہیں کنوں گے کیوں میں زیادہ ٹائم آخری بات میں فکشن کے حوالے سے کہ ہمارے بڑی بات نہیں ہیں کہ بہت سارے ناول لکھا رہے ہیں اور اچھی میں بہت سوچ لکھا گیا ہے ناول کے حوالے سے لیکن انہوں نے کوئی ایک سو میرے خلال میں اب ایک سو دیس کے قریب انہیں ناول لکھیں ہیں اور ان کے تین درامیوں کے مجموعے اور دوسری ٹرائمکلا ان کے تائبوں کے ہیں اور افسانوں کے مجموعے اور اس کے بعد ان کے جائریز ان کے لیٹرز ان کے آٹو بائی گرافیز بہت کچھ ہوں سے لکھا ہے تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کو کس طرح سمجھا ہے اور ان کے ناول انہوں نے کیا لکھا ہے ایک سو پچیس کی اس ناول نے لکھا کیا ہے اس حوال یہ ہے کہ اتنے بڑے ناول ہوں لکھیں گے تو آپ تین ناول لکھیں گے تو آپ رپیجشن میں شکار ہوں گے کتنے بہت بات پر آپ بات کریں گے تو انہوں نے زندگی اور خدا موت سماج سوسائیٹی اور نجات اور اس حوال سے لکھا ہے بہت بڑی سطح پر لکھا ہے بڑے آدمی ہے اور بڑے رہ جارہ ہے اور بڑا ان کا ایک سٹیڈی ہے فلاسفی کے ویسے وہ ماسٹر ان کی فلاسفی زندگی رہے بہر اکنش ہے ان کی ایک ناول کا ہزار ہزار پندھانی سوری میں دیکھتے اس کے بلوچی میں کیا آنا ہے بلوچی میں ہزار مزلانی پندھ یعنی ہزاروں منظروں کی مسافر ایک ناول ہے جس میں ایک ابدی بلوچ ہے وہ صدو دریا کی کنارے ابدی بلوچ اور سادو کے ساتھ ان کی جو ڈیلاغ ہے جو مقالبہ ہے اس پہ میں تھوڑی دیں ان کی کچھ تو میں کوٹ کرنا ہوں کہ وہ ابدی جو ہے وہ صدو کے ساتھ مقالبہ کرتے ہیں کہ تم منافق اور چھوٹے ہو صدو جو ڈیلاغ لگائے بچھا ہوا ہے جگر کی کنارے سندو دریا کی کنارے ابدی بلوچ وہ اسے ملکات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں تم منافق اور چھوٹے ہو تمہاری آوازت اور بندگی کوئی معنی نہیں رکھتا تم دنیا سے الگ تلگ یہاں ایک دردرد مقام پر بھونی روایہ بیٹھے ہو تمہیں کچھ بھی معنی ہے کہ دنیا کیا ہے خدا کیا ہے تاریخ کیا ہے کیا تمہاری نجات لوگوں کی نجات بن سکتی ہے شاید تم اپنی نجات کو اس طرح کی فریبکاریوں میں دیکھتے ہو لیکن لوگوں کی یہ نجات لوگوں کے لیے یہ نجات کوئی معنی نہیں رکھتا دنیا میں رہنا دنیا کی کاروبار میں شریک ہونا دنیا کی عمل حرکت میں اپنا کردار ادا کرنا اثر زندگی ہے تم زندگی سے فرار کا راستہ اختیار کرتی جہاں 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 جمائے بیٹھے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ تجھو نجات ملتی ہے یہ تمہاری نجات تو ہو سکتی ہے لیکن دنیا کی اور لوگوں کی نجات نہیں ہو سکتی سادو مسکراتے میں اسے دیکھتا رہا جیسے سادو کے پاس عبدی بلوچ کے سوالوں کا جواب موجود نہیں تھا جیسے کہ یہ دنیا سادو کے لیے ایک سبسر راز تھا اسی طرح عبدی کے لیے اور ہر کسی کے لیے ایک راز تھا ہر کوئی اس گریت کو اپنے حوالے سے جاننے میں لگا ہوا تھا کوئی بھی شخص اس کے قطع جواب سے آگا نہیں تھا صرف ایک عمل اور ایک حرکت کی ضرورت تھی ایک حرکت اور عمل شاید سادو کے در میں بھی جاری اُساری تھا اور ایک حرکت انہیں کی بھی تھی کہ وہ اس دنیا میں اپنے لیے ایک ٹکانہ ایک جگہ جگہ کی تراش میں سرگردہ تھے شاید ٹکانہ شاید ٹکانہ ہر شخص کے اپنے دل میں تھا شاید ہم سچے تھے اور سادو جھوٹا تھا یا ہم غلط تھے سادو سچا تھا یا سادو اور ہم دونو غلط تھے فریق کردہ تھے یا شاید ہم دونو صحیح تھے شاید سچائی اور جھوٹ ہر دو ہمارے اپنے بناب کے بیمانے اور سوال تھے لیکن زندگی اپنی عمق میں شاید نہ تو صحیح تھا اور نہ جوٹ تھا شاید یہ اقلاقی سبسارات ہمارے اپنے گھڑے گھڑے ہو گئے تھے یا شاید یہ اقلاقی سوال اور پرپرچور زندگی کا اثر فارت تھا لیکن کسی معلوم کہنے کا مذہب نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ ریٹمشن کہاں ہے نجات کہاں ہے ریڈیمر کون ہے بچانے والا کون ہے سیویر کون ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی ریڈیمر نہیں ہے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے مریب کی نامل میں کوئی بھی آپ کو نجات نہیں درستا کوئی بچانے والا نہیں ہے کوئی ریڈیمر نہیں ہے کوئی نجات نہیں ہے تو مریب باری جنہ سے کوئی نجات ہندہ نہیں ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے یہ بات سرے سے گلتے کوئی آپ کو نجات درا سکتا ہے سوال اس کے کہ ہم خود اپنی نجات کے راستہ تلاش کریں یہی مریب کا فکر ہے وہ مریب کسی سسٹم آپ نظام آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مخصوص نظام یا نیریٹیب یا سنگل نیریٹیب آپ کہہ ہیں یا کہ مخصوص نظام آپ کہہ کوئی اس پر جگہ نہیں رکھتے ہیں سنگل نیریٹیب کہیں بھی نہیں ہے وہ سچائی زندگی وہ کہتے زندگی کے بارے میں جتنے آپ نظریات آپ بنا لیتے ہیں جتنے آپ بنا لیتے ہیں نظریات ایڈالوجی نیریٹیب ڈسکورس آپ زندگی کے لیے بناتے ہیں آپ کسی مقام پہ جاکے جب نیریٹیب اور نیریٹیب اور تصورات اور آرڈر جو ہیں وہ زیادہ مقدس بن جاتے ہیں اور نیریٹیب پیچھے رہا جاتا ہے اس نظری کو آپ کیا کریں گے تو منیر ایک بڑی سطح کے زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں انہی الفاظ سے میں آپ سے زیادہ سنوگا شکریہ ڈاکٹر واہد بخش پوزدار صاحب بلوچی زبان مادر کے مشکتر صاحب کے حوالے سے زیادہ پیان کر رہے تھے مادر کے 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 م